بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اہت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اسی میدان میں اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہوا دوسری بڑی جنگ لڑی گئی جہاں پر ہمارے ستر صحابہ شہید اسی جگہ ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رماندو سے کہتے ہیں تیروں والی پہاڑی اس پہاڑی کے اوپر آقا علیہ السلام نے پچاس صحابہ کو تیر انداز سینات فرمائے فرمائے چاہے جنگ شکست ہو جائے جائے فتح ہو جائے اس پہاڑی کو آپ نے نہیں چھوڑ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جنگ جیت لی تھی مال غنیمہ تکٹھا کرنے کے لیے جب نیچے اترے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار کے لسکر کے وہ سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مرچے خالی نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنے لسکر کو پیچھے سے بلایا ہمارے ستر صحابہ کو شہید کر دیا دس صحابہ اوپر سے ساڑ صحابہ نیچے تھے جو مال غنیمہ تکٹھا کر رہے ہیں تو ایک صحابی آقا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے فلان فلان صحابہ بھی شہید ہو گئے آقا علیہ السلام علی اللہ علیہ راجعون پڑا دوسرے صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے فلان فلان صحابی شہید ہو گئے اور آپ کے چچا حضرت امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بیز جنگ کے دوران شہید ہو گئے اور اس کی لاز کے گیاران ٹپڑے کر ہاتھ کر دیئے گئے پونگ کر دیئے گئے ناک کر دیئے گئے کون کر دیئے گئے حتیٰ کہ ہندہ نکلے جا بچے بات تو آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رخ اٹھا لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ اب تو تو راضی ہو جا میں نے اپنا سب کوئی تیرے دین کے لئے قربان کر دیا میں نے اپنا سب کوئی تیرے لئے قربان کر دیا جب آقا علیہ السلام حضرت امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ نو کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو کو دفنانے کے لئے جنت الوقی میں لے کر جا رہے تھے یہ عہد کا پہاڑ جو ہے رونے لگا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عہد تو کیوں رو رہا ہے تو اس عہد نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے صحابہ ہیں ان کو میرے ہی دامن میں دفنان لیجئے تاکہ تا قیامت تک میں ان کی زیارت کرتا رہوں دیدار کرتا رہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہد پہاڑ موش سے محبت کرتا ہے میں اہد سے محبت کرتا ہوں یہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیاں کا استقبال کرے گا یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی پہاڑ سارا ہی جبل اہد کا پہاڑ ہے اور سامنے وہ جگہ دیکھیں جو بھر کے اوپا سفر ٹینگی پڑے اس کے اوپر نیچے والا پہاڑ کھلا وہ نظر آ رہے ہیں اسی جگہ پر زخمی عرد میں آقا علیہ السلام کو پناہ گاہ ملے اسی جنگ کے دوران آقا علیہ السلام کوچھ دندان چاہید ہوئے پھر زخمی عرد میں وہاں پہ جب گئے تو وہ پہاڑ خود پہ خود کھلا وہاں اسی جگہ پر آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا وہاں سے اب بھی ایسی خچبو آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی اٹھ کر جا رہے ہیں تو یہ تھی ہماری جبل اہد باقی یہاں پر ہمارے ستا سارا صحابہ آرام فرمایا دیکھ رہے ہیں چار دیواری سامنے اُت کے انداری ستا سارا صحابہ اور تین صحابہ آلا گئے ہیں حضرت امیر حمز رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ اور باقی ستا سارا صحابہ آرام اور اس کے پیچھے جو پہاڑی ہے اس کے پہاڑے پیچھے جو پہاڑی ہے اسی کے ساتھ اس مسجد کے پیچھے پہاڑی آئے اس کو کہتے ہیں جبل رماد تیروں والی پہاڑی تیر انداز والی پہاڑی اسی پہاڑی کے اوپر آکا رہے ہیں صلی اللہ علیہ السلام نے پچاس صحابہ کو تیر انداز چہنا پڑا ہے جبل رماد تیروں والی پہاڑی اس کو کہتے ہیں اسی برزر کے پیسے ہے اے جبل رماد دیکھتے ہیں یہ ہم اس قبرستان کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ سکسٹی سیون صحابہ کرام مدفون ہیں اور یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیر انداز ٹھہرایا تھا اور تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے میرے حکم کے بغیر ہلنا نہیں ہے